ہریانہ میں نرد موڈی کی جیت بی جے پی کے لیے سنجیونی کا کام کرے گی بی جے پی کے جن نتاؤں اور کارکرتاؤں کو اپنی پارٹی کی کھمتہ پر شک ہونے لگا تھا ان میں نئی حمد کا سنچار ہوگا جن لوگ کے مند میں یہ سوال تھا کہ کیا موڈی کے لوگ پریتا کم ہو گئی ہے ان کو آج جواب مل گیا ہوگا جیسے بی جے پی کو اس جیت کی امید نہیں تھی ویسے ہی کانگریس کو اس ہار کی امید نہیں تھی یہ ہار کانگریس کے ان نتاؤں کو ڈیموریلائز کرے گی جنہیں یہ بھروسہ ہونے لگا تھا کہ راہل گاندی کو کوئی ایسی شکتی مل گئی ہے کہ وہ کانگریس کو پونر جیویت کر دیں گے آج انہیں لگ رہا ہوگا کہ راہل کی جڑی بوٹی تو فیک نکلی ہریانہ میں کانگریس نے ساری طاقت چھونکتی تھی لڑائی اس بات کے لیے نہیں ہو رہی تھی کہ پارٹی کتنی سیٹھیں جیتے گی پارٹی میں سنگرش اس بات پر ہونے لگا تھا کہ جیت کے بعد مکہ منطری کون بنے گا جو راہل گاندی سوچ رہے تھے اب وہ ایک کے بعد ایک سکیٹ جیتے جائیں گے اور ایک دن موڈی کو ہرا پائیں گے انہیں سیٹ بیک لگا ہوگا جن راہل گاندی کو موڈی کے کندے جھکے ہوئے لگنے لگے تھے آج انہیں سپنے میں چھپن ان کی چھاتی دکھائی دے گی ہریانہ کی یہ وکٹری نرین موڈی میں بھی نئی اوڈا کا سنچار کرے گی اور بی جے پی جھارکن اور مہاراست میں نئی جوش کے ساتھ لڑے گی مہاراست میں اور جھارکن میں کونگریس کی بارگیننگ پاور کم ہو جائے گی اب ایک ہریانہ کی جیت انڈی ایلائنس میں راہل گاندی کے طاقت کو کم کر دے گی آج ہی ایلائنس کے پارٹرس نے کہنا شروع کر دیا کہ جہاں کونگریس بی جے پی کے ساتھ ڈائریک فائٹ میں ہوتی ہے اتنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کونگریس کی ہار کی وجہ کیا ہے اس سوال کا جواب کھوجنے میں کونگریس کے نیتاؤں کو وقت لگے گا کیونکہ ابھی تو وہ ہار کے صدمے سے اوبر ہی نہیں پائے کیونکہ کونگریس کو پوری پوری امید تھی ہریانہ میں دس سال کے بعد وہ ستہ میں آئیں گے مکش منطری کون بنے گا اس کو لے کر بیچار چل رہا تھا جھگڑے ہو رہے تھے سب باندھ کر بیٹھے تھے پونڈ بہومت ملے گا بٹھائیوں کے آرڈر دیے جا چکے تھے دھول نگارے والے بھی کونگریس کے دفتروں میں اور کونگریس کو بیدواروں کے گھروں پر تینات تھے جہاں تک کہ دوسرے راجیوں میں بھی ہریانہ کی جیت کے جشنی کے تیاریاں ہو رہی تھی وہ پال میں تو کونگریس کے نیتاؤں نے سالک پر جلیبی کا سٹال لگا لیا تھا موف میں لوگوں کو جلیبی کھلانے کا پورا پورا انتظام تھا محبت کی دکان کھل گئی تھی جیسے ہی پوسٹر بیلٹ کی گنتی شروع ہوئی پہلے گھنٹے میں ای بی ایم کی ووٹوں کی گنتی کے بعد شروعاتی روشانوں میں کونگریس کو بھڑت ملی ٹی وی چینلز پر یہ دکھایا جا رہا تھا تو کونگریس کے دفتروں میں آتش بازی ہونے لگی دھول تاشو پر ناچ گانا شروع ہو گیا گوہانا کی جلیبی باٹی جانے لگی قریب ایک گھنٹے تک کونگریس کے کائرکتوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کونگریس ایک دوسرے کو بادھائی دیتے ہوئے دکھائے دے رہے تھے لیکن قریب ساڑھے دس پجے اچانک رخ بدلنے لگا پانچ راؤں کی کانٹنگ کے بعد دھیرے دھیرے کونگریس کی ٹیلی گرنے لگی بی جے پی کا گراہ بڑھنے لگا کونگریس کی سیٹوں کی سنکچہ گیر کر چونتیس تک موج گئی بی جے پی پچاس سے اوپر نکل گئی کونگریس کے دھول تاشو کا شور تھم گیا بٹھائیاں بٹنی بند ہو گئیں سب کی نگاہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ٹک گئیں پوپین ہوڈا نے بیچ بیچ میں کونگریس کے کارکرتوں کا جوش پڑھانے کی کوشش کی کہا دھیرے رکھو سرکار اپنی بنے گی لیکن نتیجے کچھ اور کہانی بتا رہے تھے دھیرے دھیرے کونگریس کے انگیزواروں کے سپورٹر جانے لگے لڈو جلیبی پھول بالائیں سب پڑے کے پڑے رہ گئے کونگریس کے دفتروں میں سنناٹا پسر گیا چار بیچے بیچے حالات یہ ہوگی کہ کونگریس کے نیتاؤں نے دھول نگاڑے والوں کو پیسے دے کا واپس جانے کو کہہ دیا ہریانہ سے امید دیتو ارون کے جیوال کو بھی بہت تھی سبھی سیٹوں پر امیدوار اتارے تھے کیمپین بھی کیا تھا لیکن عام آدمی پارٹی کا کھاتا بھی نہیں کھلا زیادہ تر سیٹوں پر زمانہ چپت ہو گئی کل دو پرسنٹ ووٹ بھی نہیں ملے لیکن کیجیوال نے آج اشاروں اشاروں میں کونگریس کو نصیحت دی دلی میں پارٹی کا اکاہ کرتا ہوں سے کہا کہ دلی میں بھی چنام آنے والے ہیں ہریانہ کی چنام دتیجوں سے سبق سیکھ لو اوور کونفیڈنس اچھا نہیں ہے اور آپ سی جھگڑے تو بلکل نہیں چلیں گے پہلے چیز تو کسی بھی چنام کو ہلکے میں دینے لیا چاہیے لیکن آج کے چنام سے سب سے بڑی سبق یہ ہے کہ اوور کونفیڈنس مت کرنا کبھی بھی کسی بھی چنام کو ہلکے میں دینے لیا چاہیے ہر چنام کٹھن ہوتا ہے ہر چنام میں ہر سیٹ کٹھن ہوتی ہے محنت کرنی ہے اور لڑائی مت کرنا اپنے اپنے امیلیز کے ساتھ لڑائی مت کرنا سب لوگ محنت کرنا چونکہ کونگریس نے چنام آئیو کے نشپکشتہ پر سوال اٹھائیں ایویم پر نشانہ سادھا اس لئے نریندر موڈی نے آج اس کا بھی چواب دیا موڈی نے کہا کونگریس کے نیتہ ہار کو پچا نہیں سکتے اسی لئے دیش کی ہر سنسا پر داغ لگانے میں جھٹے ہیں موڈی نے کہا کہ وہ دیش کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف انتر راشتری لیول پر سازش ہو رہی ہے اور اس میں کونگریس اور اس کے عربن نقصر ساتھی بھی پوری طرح شامل ہیں بھی تے کچھ سمائے تھے بھارت کے بیروت بانسی بانسی کے شڑی انتر چل رہے ہیں بھارت کے لوگ تنتر کو بھارت کے عرشت انتر کو بھارت کے ساماجی تانے بانے کو کمجور کرنے کے لیے بانسی بانسی کی سازش سے ہو رہی ہے انتر راشتی سازش سے ہو رہی ہے آج میں بہت جمہداری کے ساتھ میرے پیانے دیش واشوں سے کہہ رہا ہوں کہ کونگریس جیسی راشتی پارٹی ان کے چٹے بٹے ہیں اس کھیلے میں کھیمے میں شامیل ہیں اس کھیلے میں شامیل ہیں بیش بکت حریانہ نے آج ایسی ہر سازش کو بھی مہتور جواب دیا کونگریس ایسی پرجیوی پارٹی ہے جو اپنے سیوگیوں کو ہی نگل جاتی ہے ساتھیوں کونگریس ایک ایسا دیش بنانا چاہتی ہے جہاں لوگ اپنی ہی بیراسط سے نفسر کرتے ہو نفرت کرتے ہو اپنی راشتری سانسا پر سنکا کرتے ہو جس جس پر دیش باسی گرم کرتے ہیں کونگریس ہر چیز کی خبی کو دمیل کرنا چاہتی ہے دیش کا چناوائے ہو دیش کی سینہ ہو ہماری پولیس ہو دیش کی نیائے پالی کا ہو کونگریس ہر چانسا پر داگ لگانا چاہتی ہے جمہو کشمیے میں کلیر ورڈک دینے کے لیے پرزان مطری مرین موڈی نے جمہو کشمیے کے لوگوں کا شکریہ آدھا کیا جیت کے لیے نیشنل کانفرنس کو بڑھائی دی کشمیے ویلی میں بی جے پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی لیکن جمہو ریجن میں بی جے پی کی پرفارمنٹ زبردست رہی دوہزار چودہ کے اسمبلی الیکشن میں بی جے پی کو جمہو ریجن میں پچیس سیٹیں ملی تھی لیکن اس بار انتیس سیٹوں پر پارٹی کو کابیابی ملی جمہو کشمیر میں بی جے پی ووٹ شیئر کے معاملے میں سب سے بڑی پارٹی بن گئی اسمبلی الیکشن میں بی جے پی کو قریب چبیس پرسنٹ ووٹ ملے ہیں جبکہ نیشنل کانفرنس کو تئیس پرسنٹ کانگریس کو بارہ پرسنٹ اور پی ڈی پی کو قریب نو پرسنٹ ووٹ ملے نتیجہ آنے کے بعد مودی نے کہا کہ جمہو کشمیر میں لوگوں نے بینہ ڈر کے ووٹ ڈالا پہلی بات جمہو کشمیر میں شانتی پونٹ شنا ہوئے مودی نے کہا جمہو کشمیر کے لوگوں نے انیتوں کو جواب دے دیا ہے جو کہتے تھے آرٹیکل تین سو ستر ہٹا تو کشمیر جل جائے گا لیکن کشمیر جلا نہیں کشمیر خوبصورتی سے کھلا اور کھل کھلایا جمہو کشمیر میں اس بار ہوا چناؤ کئی مائنہ میں کیا سک رہا ہے وہاں بھارت کا سمدھان پوری طرح سے لاغو ہونے کے بعد یہ پہلا چناؤ تھا آجادی کے ساتھ دسک بعد بھی انیک لوگوں کو بوت ڈالنے کا حق نہیں تھا انہوں نے بھی پہلی بار اس چناؤں میں اپنا بوت ڈالا ہے کچھ لوگ کہتے تھے کہ آرٹیکل تری سیونٹی ہٹا تو کشمیر جل جائے گا لیکن کشمیر جلا نہیں کشمیر آر خوبصورتی سے کھلا ہے کھل کھلایا ہے چیز طرح لوگوں نے باہر آ کر ریکارڈ نمبر میں بوت جالے وہ ہر ہندوستانی کے دل کو خوش کرنے والا ہے ہمارا جمہو کشمیر کرفیو اور الگاو واد کے کالخن سے باہر نکل رہا ہے آج پہلی بار پرساسن کے ہر سر پر اب جنتہ دوارہ چنے ہوئے پرتینیدی کام کریں گے ہم نے جمہو کشمیر میں سنویدان کی سپریٹ اور اس کی مریادہ کی پنپرپتشتہ کی ہے بابا صاحب ہم میر کرکو اس سے بڑی سردھانجلی کیا ہوگی ہریانہ اور جمہو کشمیر کی ویدہ سباؤ کے چھناو کے نتیجوں کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے مہاراست اور چھارکھن میں ان دونوں راجیوں میں اگلے مہینے چناو ہونے ہیں ممہ میں آج بی جے پی نے ہریانہ کی جیت کا جشت منایا مہاراست کے ڈیپٹی چیف مینسٹر دیمیت پرنبیس اور مہاراست بی جے پی کے جک چندر شکر باون کلے اس جشت میں شامل ہوئے بی جے پی کے نیتاؤں نے نارے لگائے ہریانہ تو جھاکی ہے مہاراست ابھی باقی ہے لیکن ادھا فٹھاکری کے شفت سے نا اور کانگریس کے نیتاؤں نے کہا بی جے پی کی لوگ آج بھلے ہی مٹھائیاں بانٹ لیں لیکن مہاراست میں بی جے پی کے دال نہیں گلے گی بڑے بڑے باتیں کرتے تھے 570 کے بارے میں اور بھی باتیں گھوتی تھی یہاں آخر وہاں کی جنتہ نیتا کشمیر کی جنتہ نیتا موڈی جی کو امیشہ جی کو اور انکہ بی جی کو پروں طرح سے باہر نکال گئے آبی جو چنان ہوگئے مہاراست میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم 150 سے 180 تک ستے مہاراست آگاڑی جیتے حالت میں مہاراستہ میں اور جھارکھن میں حق سنزے راؤت باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں لیکن ان کا جوش آج کم ہے جھارکھن میں بی جی پی نیتاو نے ہریانہ کی جیت کا جشن منایا جھارکھن بی جی پی کے جش بابولا مرانڈی نے آتیش بازی کی ڈھول نکالے بجائے اور کہا جھارکھن میں جی ایم ایم اور کانگریس کی ویدائی تائے ہیں ڈیش میں پروہان مطری زندر مولی جی کا جو آتیان ہے مرسط بھارت بنانے کا برست چار کو سما کرنے کا اس میں ہریانہ کی جنتہ نے موہر لگائی ہے اور آنے والا سمیں جھارکھن اور مہاراست میں بھی چناؤ ہوں گے تو اسی پرکار کی پرینام آنے والا موسیقی موسیقی